اسلام آباد پولیس کو وارنگ گرفتاری کی تعمیل سے روکنے کا کیس ہے حسان نیازی کی عبوری ضبانت میں 20 اپرل تک توسیح کر دی گئی ہے عدالت کا آئندہ سماعت تک تفتیشی افسر کو تحقیقات مکمل کرنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے ایڈیشنل سیشن جج ندیم حسن نے درخواست پر سماعت کی ہے اسلام آباد پولیس کو وارنگ گرفتاری کی تعمیل سے روکنے کا یہ کیس ہے حسان نیازی کی عبوری زمانت میں 20 اپریل تک توسیح کر دی گئی ہے اور عدالت نے آئندہ سماد تک تفتیشی افسر کو تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دیا ہے ایڈیشنل سیشن ججھ ندیم حسن نے درخواست پر سماد کی ہے اسلامباد پولس کو وارن گرفتاری کی تعمیل سے روکنے کا یہ کیس ہے حسان نیازی کی عبوری زمانت میں 20 اپریل تک اب توسیح کر دی گئی ہے ایڈیشنل سیشن جج ندیم حسن نے درخواست پر سمات کی جبکہ عدالت نے آئندہ سمات تک تفتیشی افسر کو تحقیقات مکمل کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے حسان نیازی جنہیں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کی زمانت بھی ہوئی اور اب ان کی عبوری زمانت میں 20 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے عدالت نے آئندہ سمات تک تفتیشی افسر کو تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دیا ہے اسلامباد پولیس کو وارن گرفتاری کی تعمیل سے روکنے کا یہ کیس ہے ایڈیشنل سیشن جم حسن نے اس کیس پر سمات کی ہے اور عدالت نے آئندہ سمات تک تفتیشی افسر کو تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے حسان نیازی کی عبوری زمانت میں 20 اپریل تک توسیع کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ حسان نیازی جو کہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے بھانجے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق بھی ہے انہیں گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد وہ زمانت پر رہاں ہیں اور اب ان کی عبوری زمانت میں 20 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے حبات ازر کا دہشت گردی کے مقدمے کے خیال